میں راجیو دکشت میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے ویاپار کرنے کے لئے اور میں آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں لکشمی کان جی کے ساتھ میں بزنس کروں آپ کے ساتھ بزنس کروں اور پروپوزل میرا یہ ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے نہ بیچوں گا آپ کو کچھ نہ خرید پاؤں گا آپ سے سب ادھاری میں لے لوں گا لاتور سے اور لے گا کہ ممبئی میں بیچوں گا بیچ کے جو منافع آئے گا تب آپ کی ادھاری چکا دوں گا آپ میرے ساتھ بیاپار کرو گے نہیں کرو گے کوئی نہیں کرے گا لیکن جہانگیر نے کر لیا یہ پروپوزل بھی جہانگیر نے ریجیکٹ نہیں کیا مجھے اس کی بدھی پہ طرح ساتھا ہے جہانگیر کو بھارتی اتحاس میں بڑا راجہ بتایا گیا لیکن اتنی کومن سینس نہیں ہے اتنی عقل نہیں ہے کہ ایک کمپنی ہمارے سامنے آکے کہہ رہی ہے کہ نہ ہم بیچ پائیں گے کچھ آپ کو نہ ہم آپ سے خرید پائیں گے ہم تو ادھاری میں سارا دندا تو دے دیا اس نے لائسنس اور جب لائسنس لکھا گیا کمپنی کے لیے تو اس میں شبد استعمال کیا گیا trade t-r-a-d-e ہم انگریجوں کو بھارت میں ویعاپار کرنے کا لائسنس دے رہے ہیں جہانگیر کی طرف سے یہ لکھا گیا تو ویعاپار کی جگہ جو شبد تھا وہ trade تھا ویعاپار اور trade میں بہت انتر ہیں آپ بولیں گے جی کیا انتر ہیں انگریجی کا جو شبد ہے نا trade اس کا بہاشانتر ہم نے ویعاپار کیا ہے لیکن trade کا خالی ویعاپار سے مطلب نہیں ہوتا ہے ویعاپار کا مطلب ہوتا ہے کچھ خریدنا کچھ بیچنا trade کا مطلب اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے انگلینڈ کی پرانی ڈکشنری کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں پندروی سولوی شتابدی کی جو ڈکشنریز ہیں اس میں trade کا مطلب ہے loot مار ہم نے trade کا عرض لگا رکھا ہے اپنی ڈکشنری میں وہ ہے ویعاپار پندروی سولوی شتابدی کی انگلینڈ کی ساری ڈکشنری میں trade کا مطلب ہے loot مار بس یہیں پہ ہم پھس گئے انگریجوں کے ساتھ جہانگیر نے یہ سوچ کر لائسنس دیا کہ یہ کمپنی ویعاپار کرے گی اور اسٹ انڈیا کمپنی نے اس کا عرض نکالا کہ جہانگیر نے ہم کو loot مار کرنے کا لائسنس دے دیا ہے موسیقی